حادیوں رہانما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھلے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنشان کے ناظرین پروگرام داروالفتہ مرحبا کہتے ہیں حضرت آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے زینو مجالسکم بسولاتی علیہ فإن سولاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ انشاءت فرما ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ بڑھتے ہیں ویڈیو سوالات کی طرف دیکھیں میرے نام محمد ارسلان ہے میری ملک شاپ ہے ہم اپنے بورٹ پہ لکھواتے ہیں کہ ہمارے باڑھے کا خالص دودھ دستیاب ہے لیکن ہمیں پیچھے سے ہی ملاوٹ شدہ دودھ ملے تو اس طرح میں ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں ہم کیا کریں جی خالص شدہ اور ملاوٹ والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو دودھ کا بیچنا ہے تو دودھ میں اگر پانی ملا ہوا ہے تو اس کے بیچنے کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے جس کو بیچا ہے یا تو اس کو واضح طور پر آپ نے بتا دیا کہ اس کے اندر اتنا پانی ملا ہوا ہے یہ ایک صورت ہوتی ہے یہ جائز ہوتا ہے اسی طرح لوگ جو خریدنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں تمام کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پانی کی مقدار ملی بھی ہوتی ہے بلکل خالص دودھ عام طور پر نہیں دیا جاتا تو اس صورت میں بھی بیچنا یہ جائز ہے اور اگر معلوم نہیں کسی کو یا آپ اس کو کہیں کہ یہ خالص ہے حالانکہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے تو پھر آپ کا اس طرح بیچنا جائز نہیں ہوگا تو یہ جو آپ نے لکھ کر لگایا ہوا ہے یہ ایک ایسی بات لکھ کر لگائی ہوئے جو حقیقت کے خلاف ہے اور خود آپ اس بات کو بہ خوبی جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا خالص دودھ نہیں ہے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور پیچھے سے جہاں سے آپ کے پاس آیا ہے وہیں سے اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ کا یہ لکھ کر لگانا تو جھوٹ ہو جائے گا تو اس طرح لکھ کر لگانے کی تو برحال اجازت نہیں ہوگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ واقعی یہ خالص ہو لیکن جب آپ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ خالص نہیں ہے اس میں پانی ملاوہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح لکھ کر لگانا یہ درست نہیں ہے اور جو کچھ اگر ملاوٹ ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے وہ تو بیچنے کے اتبار سے یہ بیچیں گے تو اس کی صورتیں ہم نے بیان کی یا تو اورفن سب کو معلوم ہے کہ بیچ کے اندر اتنا پانی عمومی طور پر ملاوہ ہوتا ہے یعنی ملاوٹ شدہ چیز کوئی بھی ہو جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ اتنی اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہیں عام طور پر تو وہ تو بیچنے کے درست ہوتا ہے یا واضح کر دیا جاتا ہے اس کے سامنے کے بیچ کے اندر کچھ نہ کچھ یہ ملاوٹ موجود ہے تو بھی بیچنا یہ جائز ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں اور لگا دینا کہ یہ اس طرح کی ہے تو پھر یہ دھوکہ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شخص کے پاس سے گزرے تو وہ گندم کا ٹھیر تھا اور وہ گندم بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹھیر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک تاخل فرمایا تو آپ کا ہاتھ تر ہوا یعنی نیچے گیلی گندم اور اس کے اوپر خوشک دانے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم نیچے والا حصہ کیوں نہیں اوپر کر دیتے یعنی یہ جو گندم گیلی گندم ہے پانی اس میں لگا ہوا ہے انہوں نے اذر اپنا بیان کیا کہ یہ بارش ہو گئی تھی اور بارش کی وجہ سے یہ پانی یہ گندم تر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اوپر کیوں نہیں کر دیتے یعنی جب اوپر ہوگی تو شارحی نے یہی لکھا کہ پھر لوگوں کے سامنے واضح ہے تو گیلی گندم اور وہ خود ہی اس طرح تر دانے لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ چیز مخفی نہیں رہے گی تو جب بتا دی جائیں اس کی پوری وضاعت کر دی جائیں تو پھر تو ظاہرہ وہ دھوکہ نہیں ہے لیکن جب چھپا کر اور بولیں کچھ اور چیز کچھ اور ہو تو یہ دھوکہ ہی ہے اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا لازم ہے میسجز کے ذریعے سوالات ہیں پہلا سوال شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت جب پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری دیکھیں ضروری تو نہیں ہے البتہ اگر سورت الفاتحہ کے بعد آپ دوسری کوئی سورت ابتدا سے ملا رہے ہیں کوئی بھی سورت مثال کے طور پر آپ کو یا ایوہ الكافرون پڑھ رہے ہیں یا الم ترقیف فعل ربکا بھی اصحاب الفیل یہ آپ نے سورت کی ابتدا کی تو یہاں پر مستحب بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اگر آپ سورت الفاتحہ کے بعد ایسے مقام سے ابتدا کر رہے ہیں کہ جو بیچ آتا ہے جیسے مثال کے طور پر یا ایتوہن نفس المطمئنہ تو اس مقام پر پھر یہ مسنون نہیں ہے ملائے گا تو جائز ہے لیکن اس مقام پر ملانا یہ مستحب بھی نہیں ہے ملائیں گے تو ٹھیک ہے ملانے پر کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن ملانا ضروری برحال کسی بھی مقام پر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ کے بعد آپ جماز میں کوئی سورت بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ملانا واجب ہو ایسا نہیں ہے ابتدا صورت میں مستحب بھی نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ اگر ابتدا صورت ہے تو اس میں ملائیں اور اگر ابتدا صورت نہیں ہے تو ملانے کی حاجت نہیں ہے لیکن کوئی ملائے گا تو بھی جائز ہے ٹھیک ہے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ویڈیو سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر والد باپ کے انتقال کے بعد تو وراثت تقسیم کی جاتی ہے ماں کا انتقال ہو تو پھر بھی کیا وراثت وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں جو بھی وارث ہے جو بھی شخص مرا ہے اس کے وراثہ کو دیکھا جائے گا اگر جیسے مثال کے طور پر ماں باپ میں سے کسی کا انتقال نہیں ہو بھائی کا انتقال ہو گیا یا ماں باپ زندہ ہیں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یا بیٹی کا انتقال ہو گیا تو جس کا بھی انتقال ہوا ہو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اپنا مال موجود ہے یا نہیں اگر اس کا مال موجود ہے تو اس کے وراثہ کو دیکھا جائے گا کہ کون کون اس کے وارث بنتے ہیں تو پھر اس کی تقسیم کاری تو شریعت کے حکم کے مطابق ہوگی تو اس میں باپ اور ماں کا فرق نہیں ہے یا بیٹے بیٹی کا فرق نہیں ہے جو بھی جس کا مال ہے وہ مرا تو مرنے کے بعد اس کے جو ورسہ ہیں اس کے درمیان ان کے مال کی تقسیم کاری ہوگی ٹھیک ہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو بالیگو نبالیگو سب کیا حکامت بیان ہوگی حکام ہوئے جی بالکل ٹھیک ہے یا سوال کیا ہے تو اس سے لگ ایسا رہے کہ جیسے باز کیا اس طرح کے انداز ہوں کہ والدہ کے انتقال کے بعد عام طور پر پروپرٹی اور یہ سب چیزیں والد کی ملکیت میں یا ان کے پاس ہوتی ہیں ان کے پاس وہ سمجھتے ہوں گے کہ کیا چیزیں ہیں کچھ گولڈ ہے کچھ کپڑے ہیں بیٹیاں استعمال کر لیں گی یا اسی طرح نہیں دیکھیں بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جائیداد وغیرہ بہت دفعہ ماں کے نام بھی ہوتی ہے بساوقات تو برحال وہ ہوتی باپ ہی کی ہے بلکہ اکثر باپ ہی کی ہوتی ہے اور نام ماں کے ہوئی بھی ہوتی ہے ملکیت سابت نہیں ہوتی لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتی ہی ماں کی ہے جیسے میکے سے اس کو ملی بھی ہے یا اس نے واقعی اتنے مال کم آیا ہوا تھا جس کی بنیاد پر اس نے پروپریٹی خرید لی ہے تو اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو پھر علماء اہل سنت سے مستند مفتیان کرام سے اس حوالے سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے میں محمد بلاہ ازارتاری تسلوبہ سے بولنا ہوں میرا پسیس صاحب کی فارغہ میں یاد ہے کہ جب جمعہ کے دو خطبے ہوتے ہیں تو اس میں پہلے خطبے میں جس طرح کراہت میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے بیٹھتے ہیں دوسرے خطبے میں جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا کیا ضروری ہے اور ان دونوں کے درمیان دعا مانگنا کیسا دعا بناتر جی ہم پہلے خطبہ ہوتا تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دوسرا خطبہ ہو تو اس دوران ہاتھوں کو گٹنوں پر رکھ لیتے ہیں پہلے تو یہ بتائے کہ طریقہ کا یہی اختیار کرنا چاہیے اور یہ بیٹھنا ضروری ایسے ضروری تو نہیں ہے اصل جو خطبے میں ضروری ہے وہ خاموش رہ کے اس کو سننا ہے بندہ خطبے کی دوران چلت پھرت نہیں کرے گا گفتگو نہیں کرے گا یعنی خطبہ یہ گویا کی نماز کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی بات کرنا کلام کرنا گفتگو کرنا اس کی اجازت نہیں ہوتی تو اس لیے خاموش رہ کے توجہ کے ساتھ اصل یہی کہ سننا ہے اب اس کے علاوہ جو بیٹھنے کا طریقہ کار ہے وہ بعض بزرگوں نے یہ بیان کیا جیسے مفتی احمدی ارخن نعیمی رحمت اللہ ہی تعالی نے اس بات کو بیان کیا کہ جو انداز یہاں بیان ہوا کہ جیسے ہم تشاہد کے اندر بیٹھتے ہیں قادے کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم ہاتھ دونوں یوں بھاند لیں اور دوسرے میں ہم دوسرے خطبے کے اندر ہاتھ نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا تو انہوں نے فرمایا ہے تو ضرور انہوں نے کسی کتاب کے حوالے سے ہی یہ کسی کا قول پڑا ہوگا تو یہ بیان کیا ہے اس لیے اس امید پر اگر کوئی اس طرح بیٹھے گا تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرمائے گا لیکن بالفرض اگر کوئی آلتی پالتی مر کے بیٹھ جاتا ہے کوئی معذور ہے مثال کے طور پر جیسے کرسی میں بیٹھے ہوتے لوگ تو اسی طرح اور کسی طریقے سے بیٹھتا ہے لیکن توجہ اور عدب کے ساتھ خطبے کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے بیٹھنے میں کسی اور طریقے سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں رائی جی ہی ہے یہ عمومی طرف تشہود والے انداز میں بیٹھتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں تو کرنا چاہیے بلا وجہ اس کا خلاف نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم یہ تانو تشنی نہیں کر سکتے کہ غلط انداز کے اندر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا تو وہ جو آلتی پا آلتی مارے تو وہ بھی پہلے باندھ لے پھر ہاتھ رکھ لے مثلاً اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ بیٹھنے کا کوئی طریقہ یوں نہیں ہے کہ اس کے اوپر حکم دیا گیا ہو کہ ایسے ہی بیٹھنا ہے اصل ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کوئی خطبے کے خلاف کام نہیں کرنا جو نماز میں نہیں کرتے ویسے اس میں نہیں کرنا باقی ہے کہ بیٹھنے کے کوئی الگ سے انداز یہ لازم کیے گئے ہوں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے خطبے میں نیند بہت آتی لوگوں کو یعنی یہ جو ایک پانچ منٹ یا چار منٹ آپ کہہ لیں کہ ایک دورانیا ہے اور بعض کو تھکن بھی ہوتی ہیں یا قصدن نیند تاری کرتے ہیں اچھا سننے کا کیا کہیں گے ایک سننا ہے کہ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں اور ایک سن رہے ہیں مگر نہیں سن رہے ہیں یعنی وہ قصدن اپنے اوپر یا نیند تاری کرتے ہیں یا کچھ ایسی خیالات میں کھو گئے تو کیا کہیں گے آپ ایسا کو دیکھیں اصل تو یہ ہے اس میں کہ نیند کوئی تاری کرتا ہو شاید یہ عید وغیرہ کی موقع پر تو زیادہ ہوتا ہوگا اور ہمیں اب ایک عرصہ ہو گیا چونکہ اس کا تجربہ رہی نہیں خودی خطبہ دینا ہوتا ہے تو وہاں تو کوئی سونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اور لوگوں کا اس طرح سونا ایک طویل خطبہ ہو تو اس کے اندر ایسا ممکن ہے چار پانچ منٹ رہے ہیں یا بیل فرد اگر کہیں نورمل بھی چار منٹ پانچ منٹ ایسے زیادہ تمہیں ہوتا عام طور پر عام طور پر لگتا ہے عید میں آٹھ منٹ سات منٹ اب مسجد بھی حضرت اگر ایڈ کڈیشن مسجد ہو تھکا ہوا آدمی آیا ہے کچھ دیر بیٹر ہے کچھ تو بیان میں بھی سو جاتے ہیں بیان میں سو جاتے ہیں بیان لمبا ہوتے تھوڑا سا باقی جمعہ کا دن تو چکے وہ سارا دن تو ویسی ہو چکا ہوتا ہے عید میں آمدر پر یہ ہوتا ہے راتوں کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس لیے بالخصوص درزی وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو واقعی سو ہی رو ہوتے ہیں بیان میں بھی اور خطبے کے اندر بھی برحال اگر کوئی خطبے کے اندر سو بھی گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا حکم ہوگا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکیں گے لیکن جان بوجھ کر اپنے اوپر کوئی نیند تاری کرتا ہے تو یہ برحال غلط ہے اس طرح اسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خطبہ سننے کا حکم ہے اب ہم ہماری ایک بڑی اکثریت ہے بڑی تعداد ہے وہ چونکہ عربی سے نابلد ہے صحیح یعنی وہ سیکھتی نہیں ہے عربی حالانکہ کم از کم اتنا تو ان کو سیکھنا ہی چاہیے جس طرح دیگر باتوں کے حوالے سے توجہ دیتے ہیں تو اس طرح اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ہیں اس کا رواج نہ ہوا ورنہ عمومی طور پر جہاں جہاں اسلامی ممالک اس طرح پہلے زمانے کے اندر فتح ہوتے جاتے تھے تو وہاں پر عربی زبان کا رواج ہوتا جاتا تھا یعنی آپ مختلف ممالک کو دیکھ لیں دنیا کے تو وہاں آپ کو اصل کے اعتبار سے عربی نہیں ملیں گے بالخصوص جو مغرب کے علاقے کلاتے ہیں عرب کی طرف سے شمالی افریقہ وغیرہ کی طرف آپ چلے جائیں لیکن وہاں پہ جو رائج ہے وہ عربی زبان رائج ہے تو وہاں یہ رواج ہوا تو ان کی زبان گویا کہ ایک طرح سے عربی زبان بن گئی مادری زبان ان کی بن گئی لیکن ہمارے ہیں چونکہ اس طرح کا رواج نہیں پڑھ پایا تو اس وجہ سے پھر عربی زبان کو جس طرح حاصل کرنا چاہیئے تھا اب اسے لوگ حاصل نہیں کرتے لیکن اب سمجھتے نہیں تو اسی لئے ابتدا کے اندر بیان یہ اردو زبان میں کیا جاتا ہے وہ خطبے سے ہٹکر ہوتا ہے تو اب یہاں کم از کم اتنا تو ہو عربی خطبے کے اندر کہ اس کو جو توجہ سے سننے کا حکم ہے تو بندہ کم از کم توجہ سے تو سن لے اس حکم شرعہ پر عمل کرنے کا تو اس کو ثواب مل جائے گا صحیح کوشش جب کریں گے اور اس طرح توجہ رکھیں گے بعض کی توجہ واقعی ہوتی ہے اگر آپ کا بھی کوئی ایک لفظ بھی آگے پیشے ہو بالخصوص بالتحقیق یہ لفظ رہ گیا یا کسی جیسے صحابہ اکرام علیہ مردوان پر بھی طبعا درود اور درود و سلام پیجا جاتا ہے تو اگر آپ اختصار کریں ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت میں نماز اور یہ سب چیزیں اختصار کے ساتھ ہم پچھلے کچھ سالوں میں جب کچھ پابندیاں تھی تو مختصرا یہ سب معاملات لیکن عام روٹین میں اگر ایسا ہوتا ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کہ ایک نام رہ گیا یا فلان ہے تو اس کا مطلب ان کی توجہ اس طرف بالکل ہوتی ہے اسی طرح ناظرین کرام ہم اگر اپنی نماز بھی جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اتحیات اور تشبیحات ان کے اگر ہمیں معانی پتا ہوں اور ہم اس نماز کے کم از کم یہ چیزیں ہمیں اس کا ترجمہ بھی یاد ہو کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا یہ ترجمہ ہے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے مناجات کر رہے ہیں کیا دعائیں ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ دعا ہے اور سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا امام کے پیچھے تو امام کی سنتے ہیں اور تو اس کا ترجمہ یاد ہو تشبیحات کا بھی یاد ہو اور اتحیات پڑھتے ہیں آپ دعائے قنود جو پڑھتے ہیں اس کو آپ یاد کریں اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کو لطف آ جائے گا کہ دعائے قنود کے اندر بھی اس کا کتنا خوبصورت یعنی یہ ترجمہ ہے اور ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے انشاءاللہ نماز کے اندر بھی ذوق مزید بڑھے گا اور جو خشو خضو وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات مفتی صاحب کی بارگاہ میرے یہ سوال ارزا ہے واشروم بنے ہوتے ہیں ان میں اندر ہی نہانے کا ایک واشروم کے اندر ہی نہ نہانے کا سسٹم بھی ہوتا ہے اور جو ہے نہ بیسن بھی لگے ہوتے ہیں تو اس میں ہم وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جواب ارشاد فرمان ہے جزا کرنا خیر جی دونوں سوال لیتا ہے بھولے سے مکروح تحریمی نماز میں کر لینا مکروح تحریمی کر لیا بھولے سے اب وضاحت نہیں ہے کہ کون سا مکروح تحریمی بہت سارے مکروحات تحریمیہ وہ ہوتے ہیں بلکہ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہی نماز کے ساتھ ہوتا ہے وہ خارج سے نہیں ہوتے باہر سے نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں تو جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہر مکروح تحریمی جس کا بھول سے ارتکاب کیا گیا ہو اس کی بنیاد پر سدہ صحب لازم ہوتا ہے اور اگر جانبوچ کے ایسا کیا ہے تو اس صورت میں اس کا عیادہ یعنی دوبارہ اس کو پڑھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہر واجب قطر کے مکروح تحریمی ہے اور اس کی بنیاد پر سدہ صحب لازم آتا ہے اور جانبوچ کے کیا تو پھر دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق نماز سے نہیں ہے وہ خالص سے واجب ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے صورتوں کی ترتیب رکھنی ہوتی ہے اگر جانبوچ کے کوئی اس کے اندر ترتیب کو بدل دیتا ہے تو اس صورت میں یہ ہے تو مکروح تحریمی لیکن چونکہ اس کے نماز سے اس کا تعلق نہیں تو نماز اس کی ہو جائے گی کرنا گناہ ہوگا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی تو برحال اگر بھول سے ایسا ہوا تو عمومی طور پر حکم یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرنا ہوگا اور اگر جانبوچ کے ایسا کیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا اور اس طرح کے سوال ہو تو اس میں وہ چیز بھی ایڈ کر دیں کہ کیا ہے وہ اچھا بھولے سے بعد دکہ تو کفے صاحب والا معاملہ کہ اس کی شلوار فولڈ ہے پینٹ فولڈ ہے تو یہ اگر بھولے سے بھی ہو تو کیا دوبارہ پڑھنا پڑھے گی یہ تو نماز اس کی مکروح تحریمی ہو گئی کیونکہ بہت سارے میں نے کہا رہا ہے کہ بہت سارے وہ ہیں جن کی بنیاد پر وہ سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر نماز پوری کر کے دوبارہ اس کو پڑھنا پڑھتی دوبارہ اس کو نماز کو پڑھنا ہے اچھا دوسرا سوال یہ تھا بھائی نے پوچھا ہے کہ اٹیس بات ہو گئی اب یہاں پر وضو گئی کریں دیکھیں وضو کرنا تو فی نفسی ہی جائز ہے ٹھیک کہ جو یعنی مثال کے طور پر برابر میں ڈبلیو سی یا کموڈ لگا ہوا ہے اور اس طرف جو ہے وہ بیسن ہے جس کے اوپر یہ لوگ وضو کرتے ہیں تو یہ فی نفسی ہی وضو کرنا تو بلکل دروست ہے کہ وضو اس پہ کر سکتے ہیں البتہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر تو دونوں بلکل ساتھ ساتھ ہیں جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی بیچ میں دیوار کوئی دیوار کوئی علمونیام یا پی وی سی وغیرہ کہ کوئی ایسی آر نہیں ہوتی کہ اس کو بالکل الگ کر دے دو پورشن یہ بن گئے ہوں ایسا نہیں ہوتا عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو باتھروم ہوتا ہے اور واشروم ہوتا ہے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں پہ وضو غسل وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وضو غسل تو ہو جائے گا البتہ اس میں یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ اگر ایسی آر نہیں ہے تو اب یہاں پر اللہ پاک کا نام نہیں لے سکتے مقدس نام ذکر و اذکار نہیں کر سکتے تو اب وضو کرتے ہوئے جتنے بھی ذکر و اذکار منقول ہیں دعائیں منقول ہیں یعنی دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ یہاں پر نہیں پڑھ سکیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا اللہ کا نام لینا مترکن یہ سنت مبارکہ ہے سنت موکدہ ہے اور بسم اللہ پڑھنا یہ مستحاب زیادہ بہتر ہے بسم اللہ پڑھے جائے ورنہ کم از کم اللہ پاک کا نام لینا جائے تو اب اس مقام پر تو آپ پڑھ نہیں سکتے اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باترون کے باہر سے بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر داخل ہوں تاکہ بسم اللہ کے ذریعے پھر آپ کی وضو کی ابتداء ہو سکے ٹھیک ہے یعنی یہ باہر میں پڑھیں باہر میں پڑھ اور اسی طرح وضو کرنے کے بعد باہر آجائیں جو دعا وغیرہ پڑھیں وہ باہر آگے پڑھیں گے وہ باہر آگے پڑھیں گے تو وہاں تو گندگی ہے تو اس لیے اس جگہ پر تو اللہ پاک کا نام نہیں رہ سکتے اچھا بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کچھ جگہ تو تنگ ہو چھوٹی ہو ہمارے واشروم بھی آج کل بعض گھروں میں پورے پورے کمرن و ماں بنے ہوتے ہیں تو سب کے لیے یہی اصول لیے دارل افتہر سنت کا فتوہ یہی ہے اور اس میں کئی موطات ایسے ہیں جنہوں نے بقاعدہ یہ شیشے کے یا کچھ ایسی کمرے جتنا ہی ہیں تو اس میں بنانے میں کیا حرج ہے کہ آپ اس کے اندر ایسی کوئی جگہ بنا دیں کہ وہ بالکل جدہ ہو جائے وہ الگ ہو جائے جدہ ہو جائے کچھ میسجز بھی شامل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ شدید تھکاوٹ کے وقت تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے کونسی نماز اگر تو آپ فرض واجب اور سنت فجر اس کے علاوہ کوئی نماز ہے تو اسے تو شدید تھکاوٹ کے بغیر بھی بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے تراوی میں اختلاف علماء کا لیکن صحیح ہے کہ بیٹھ کے پڑھی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی تو یہ تین نمازیں ہیں جو فرض ہیں واجب ہیں وطر جیسے ہو گئی ایدن کی نماز ہو گئی یہ سنت فجر ہو گئی اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اگر وہ بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے بھی پڑھیں تو وہ نمازیں ہو جائیں گی لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں واجب ہیں نماز جیسے وطر ہے اسی طرح فرض نمازیں تو اس میں تھکاوٹ کی بنیاد پر تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں جب اتنے سارے لمبے چڑے سفر آپ کر رہے ہیں چل کر مسید کے اندر آئیں گھر کے اندر آئیں تو سارے کام ہو رہے ہیں صرف آپ کو قیام کے لیے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو ایسا یہ معقول عذر نہیں ہے کوئی ایسا بیمار ہے کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز فرض واجب وغیرہ ادا کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی پھر یہ شرط ہوتی ہے کہ جب وہ سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اب اس کو اگر اتنی قدرت ہے کہ وہ لکڑی کا سہارا لے کر اسٹک کا سہارا لے کر دیوار کا سہارا لے کر یا کوئی خادم بغیرہ اس کو سہارا دینے والا ہے اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو بھی قیام فرض ہے تو اتنی دیر اس کو پھر بھی کھڑا رہنا پڑے گا جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے اور اتنا بھی کھڑا نہیں سکتا تو پھر بیٹھ کر وہ نماز ادا کر سکتا ہے تو اس لیے صرف تھکاوٹ کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ قیام ساقیت ہو جائے تو ان رکعتوں سے ان نمازوں سے قیام ساقیت نہیں ہوتا ان کا قیام فرض ہے ان کا قیام فرض ہے ان کا یعنی خیال رکھنا ریایت کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے ناظرین اکرام یہ مسائلیں اور آقام شرع ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت زیادہ سختی ہوگی یا اس طرح کا معاملات لیکن ہم جب ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ ہم کتنے کام کاج یا دیگر معاملات چلنا پھرنا یہ سب ہم آرام سے ہو رہا ہے اور ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کے وقت سے قیام ساکیت ہو جائے قیام ختم ہو جائے تو پھر ان نمازوں کے اندر فرائض کے اندر واجبات کے اندر اور سنت فجر میں بالخصوص جو قیام فرض ہے ان چیزوں کا خیار رکھنا بہت اہم ضروری ہے کچھ خواتین کے حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ پہلی رکعت ہم کھڑی ہو کر پڑھیں گے پھر اگلی بیٹھ کے پھر ایک میں قیام کرنے تو یہ بڑا ان کا معاملہ خراب ہے کہ بالخصوص خواتین کے اندر یہ بڑی چیز پائی جاتی ہے واللہ وعلم ہو سکتا ہے اب بھی یہ پائی جاتی ہو پیرے تو یہ پائی جاتی تھی بعد لیکن دعوت اسلامی کے مدنی معحول کے وجہ سے الحمدللہ یہ بہت بڑا اس کا فرق پڑا ہے تو اگر فرض واجب یا سنت فجر ان کی ہر ہر رکعت کے اندر قیام فرض ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایک ہی رکعت میں قیام فرض وہ پہلی رکعت میں باقی رکعتوں میں قیام سرکی تو جاتا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ہر رکعت کے اندر انہوں نے قیام کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے مزید کچھ ویڈیو سوالات میرا یہ سوال تھا وراست کے مطالق کہ اگر کوئی یہ کہے میں نے چھوٹا بھائی یہ جو ہے ناقل تھا تو والی صاحب کہتے ہوئے مرے تھے کہ جناب ان کا وراست میں حصہ نہیں ہوگا تو کیا اس سے وراست کا حق ساکت ہو جاتا ہے یا اس کو دینا پڑے گا جی ترکہ والی صاحب زندگی میں ہی کہہ کے چلے گئے ایسا میں جو ترکہ ہے مال جو مالے وراست چھوڑتا ہے جس کو مالے وراست کہتے ہیں اس میں جو حق مقرر ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے کہ کس کا کتنا اس کے اندر حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مقرر فرما دیا ہے صحیح اب بندے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی مرضی سے کوئی حصہ مقرر کر سکے تو اللہ پاک نے ہر ہر وارث کے لیے حصہ مقرر کیا ہے بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی وہ رسہ بنتے ہیں سب کے حصے اس کے اندر مقرر ہیں تو اب یہ حق شریعت کلاتا ہے اب اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا حتی کہ جس کا حق بنتا ہے اسے بھی اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ یہ حق میرے لیے نہیں بنتا اس کو مل کے جبری کہتے ہیں قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اسے قبول کرنے کے بعد کسی کو دے دے یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے اب جو بیٹا تھا وہ اس نے غلط کیا اگر واقعی وہ ناخلف تھا اور اس نے نافرمانی اپنے والد صاحب کی کی اور ان کو پریشان کیا اس حد تک کہ وہ آگ کرنے کے اوپر جس کو ہماری آگ کہا جاتا ہے مجبور ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی تو بیٹا ہے گناہگار اس کو توبہ کرنا یہ لازم ہے اور اپنے والد صاحب کے لیے وہ استغفار کرے ان کے لیے اسالِ ثواب کرتا رہے لیکن جو شریعت کا حق مقرر ہے وہ اسے ملے گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ والد صاحب نے یوں کہا تھا اس بنیاد تو ہم اس کا ایسا حصہ ساقت کر دیں اس کو نہ دیں ایسا نہیں ہو سکتا جو دیگر کا حصہ بنتا ہے شریعت کے حصے کی مطابق اس کو بھی حصہ ملے گا ٹھیک ہے اور کوئی ہمیں سننے والے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بعض اوقات یہ آگ نامہ تو لکھی دیتے ہیں کہ بھئی اس کو آگ کر دیا اس کو ترکے سے کوئی حصہ نہیں ملے گا تو کیا ان کو کرنا چاہیے کیا پیغام دیں گے پیغام یہی ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے اگر تو وراثت ہوگی تو وراثت میں سے تو اس کا حصہ اس کو ملے گا آگ اصل میں یہ نافرمان کو بولتے ہیں حدیس پاک میں جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ بیان کیے اس میں سے ایک حقوق الوالدین بیان کیا اسی حقوق ان سے آگ نکلا ہے اور بعضوں میں آگ کے لئے الگ لفظ کے ساتھ وعیدے آئی ہیں تو آگ جو ہوتا ہے اگر کوئی نافرمان ہے تو ویسے ہی وہ آگ ہے لیکن وہ نافرمان ہے یہ جو ہمارے ہیں لفظ استعمال ہوتا ہے میں نے اس کو آگ کر دیا تو آپ کے آگ کرنے سے وہ کچھ بھی آگ نہیں ہوگا اگر وہ نافرمان ہے تو ویسے ہی وہ شریعت کی نظر کے اندر وہ آگ ہی ہے لیکن آگ بمانا نافرمان جس کی توبہ اس کے اوپر کرنا لازم ہے والدہ ہیں تو ان سے معافی مانگنا یہ اس کے لئے ضروری ہے لیکن شریعت کی طرف سے مقرر حصہ اس کو ساکت نہیں کیا جا سکتا اس کو ساکت نہیں کیا جا سکتا اچھا کچھ اور احکامات ہیں اگر واقعی کسی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہو اور وہ بقاعدہ دارولتہ سنت سے رہنمائی لیں اور اس کے اوپر آ کر گفتگو کریں اور وہ حیات کیونکہ اب کوئی لکھ کے چلے گیا اور فوت ہو گیا تو اب معاملہ تو جس کا جتنا حق ہے وہ اس کو ملے گا لیکن کوئی بقاعدہ ابھی حیات بھی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میرے ترکے سے ویراست سے کل کو میری یہ نافرمان اولاد اگر وہ کسی ایسے جرائم کے اندر یا برائیوں میں مبتلا ہیں تو کیا فرماتے ہیں اس کی ہے بالکل صورتے ہیں اس کی ناملنے کی لیکن یہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور اس میں پھر بڑی مشکلات کا بعض وقت سامنا ہو جاتا ہے تو جب ایسا کوئی معاملہ ہو زندگی میں تقسیم کاری کرنی ہو یا اس طرح کا کوئی لیٹر وغیر آپ نے بنانا ہو تو پھر دال افتال سنت میں اس کے لیے مشورہ کر لیا جائے جی میں محمد عظم سرگودہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوالی ہے جمعہ کے خطبہ کے درمیان جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اور جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ لمبا یا چھوٹا کتنا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے درمیان میں بیٹھنا یہ کتنا اس کا ٹائم ہے اور پولی ڈریشن کتنی درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے تو امام صاحب تو چاہیں تو زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن مقتدی اس وقت میں دل کے اندر دعا کریں گے اور اس کا جو درمیان کا وقفہ ہے جو ڈریشن ہے وہ تقریباً تین آیتوں کے برابر ہے کہ اتنی دیر وہ اس میں بیٹھے یہ طریقے کار ہے اور باقی رہا خطبہ ہونا کتنا بڑا چاہیے تو اصل یہ ہے کہ خطبہ لوگوں کی حاجت کے مطابق ہونا چاہیے ان کی ریایت کرتے ہوئے ہونا چاہیے پہلے تو اصل جو خطبہ ہوتا تھا وہ اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے لیکن اب بھی بالخصوص جو دوسرے ممالک جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ خطبہ ہی ان کا بیان ہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں وہی بیان کرتے ہیں جس طرح ہم اردو میں بیان کرتے ہیں ویسے ہی وہ عربی کے اندر اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ان کا خطبہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اس کے اندر واضح و نصیحت عربی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں پہلے کر دی جاتی ہے پھر جو سنت متوارسہ ہے ایک طریقہ کار عربی میں چلتا وہ آ رہا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے اب یہ جو خطبہ ہے جو عربی زبان میں پڑھتے ہیں تو اس کا لوگوں کے لحاظ کرتے ہوئے اتنے ہی خطبہ یہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو اردو کے اندر ان کے لیے بیان ہو رہا ہے اس کے اندر آجائے کریں پہلے ہی آجائے کریں جس طرح امام صاحب کو یہ چاہیے کہ جو وقت دیا ہے اسی وقت کے اوپر نماز کھڑی کر دیے اصل مسئلہ لوگوں کو خطبے کے طویل ہونے کا نہیں ہوتا نماز کا اصل یہ ہوتا ہے کہ نماز ٹائم پر کھڑی ہونی چاہیے ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے نماز کا تو ڈیڑھ بجے نماز کھڑی ہونی چاہیے اب خطبہ والے وہ سوا ایک بجے شروع کر دیں پڑھتا رہے پڑھتا رہے لوگوں کی ایک تعداد میں تو ویسے ہی جو ہے وہ انتیس منٹ پر آنا ہے آنا ہی اس ٹائم یعنی جس ٹائم جماعت کھڑی ہونی اس ہی پر آنا ہے تو ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہوتا کہ خطبہ لمبا ہو گیا یا بیان لمبا ہو گیا ہاں وہ اس صورت میں ہوگا جبکہ نماز کا ٹائم جو ہے وہ اوپر ہو جائے تو میرحال اس کا لحاظ ضروری ہے کہ جب بھی خطبہ پڑھا جائے تو آئیمہ حضرات کو یہی چاہیے کہ ایسا خطبہ پڑھیں کہ جس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ملال پیدا نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو بلکہ اتنا ہی پڑھے کہ جن کی ان کی طبیعت جو ہے وہ برداشت اسے کر سکے اور وقت کے اوپر نماز کھڑی کر دی اچھا یہ جو خطبے والا معاملہ اس میں بھی جیسے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے ایدین کا ان کو بتایا کہ ایدین کا اگر کوئی امام مختصر پڑھ بھی دے گرچہ وہ بھی خطبہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ کہیں گے کہ یہ خطبہ شاید انہوں نے کیا کیا ہے آدھا پڑھ دیا ہے ان کا ذہن ایک بنا ہوا ہے کہ طویل خطبہ ہوتا ہے اید کے کچھ تکبیرات بھی شامل دیگر چیزیں لیکن عام جو جمعہ کا خطبہ ہے جیسے اس کے اندر اللہ کی حمد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیں اسی طرح پھر تبن آپ کی آل پر بھی اصحاب پر بھی اور پہلے خطبے کے اندر کچھ واز والی آیات شامل ہوتی ہیں دوسرے خطبے کے اندر یہ درود شامل جو ایک ہمارے فقہہ نے لکھا کہ یہ چیزیں بہتر ہیں اس میں ہمارے ہاں جو مختصر خطبہ بھی ملتا ہے مقتد المدینہ سے بھی ہے تو یہ اتنا طویل تو نہیں ہے کہ جس کے لئے کہیں یہ کافی ہے مختصر کیا ہی اس لئے گیا کہ لوگوں کی تو ایک طویل خطبہ سننے کے ان کے لئے مشکل ہوا کرتا تھا تو اس کو پھر اختصار کر دیا گیا کہ جو چیزیں مستحبات تک کی ہیں وہ اس کے اندر آ گئی ہیں اور وہ اتنا طویل ہے بھی نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ اس سے ملال پیدا ہوتا ہو اور لوگ پریشانی کے اندر آتے ہوں اس طرح نہیں ہوتا اور اس میں ہوتا بھی نہیں میں نے عرض کہنا عمومی طور پر جو عائمہ خطبہ پڑھتے ہیں نا عربی والا وہ ہوتا بھی مختصری مختصری ہوتا ہے اصل جو ہوتا ہے وہ اردو والا بعض وقت واز کرتے نا وہ لے جاتے ہیں جیسے جیڑھ بجے جماعت ہے تو ان کا بیان جیڑھ بجے ختم ہوتا ہے یہ ان کی طرح سے بھی غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے ایک وقت دیا وہا ہے تو اسی پر آپ جماعت کو کھڑا کریں لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تو پھر وہ وقت پر بیان میں بھی حاضر ہوا کریں تاکہ دین کی کچھ باتیں سیکھنے کو ملیں ٹھیک اچھا یہ درمیان میں بیٹھنا اور بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے یہ بھی ایک سوال تھا پڑھنا کچھ نہیں ہے خاموش رہنا ہے اور دعا مانگنی ہے تو دل کے اندر آپ دعا مانگیں اس کی آپ کو اجازت ہے اور یہ وقت قبولیت ہے اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے دل ہی دل میں دعا تو خطبے کے دوران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اس وقت جو درود پاک یا کوئی وہ سب چیزیں دل کے اندر پڑھنی ہیں اس میں انگوٹھے بھی نہیں چومنے اور جو درود پاک پڑھنا ہے وہ دل کے اندر پڑھنا ہے ناظرین اکرام آپ نے پروگرام ملحظہ کیا ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور یہ بھی احکامات ہیں سب جو کہ ہمیں ویسی سیکھنے چاہیے سمجھنے چاہیے اور پھر ان کے مطابق پریکٹس بھی کریں جی ہاں آپ جب خطبہ سنیں تو آپ جمعت انبارک کو یہ تصور بنا کر اور وہ ایک قبولیت والا وقت ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ دل ہی دل میں کچھ اپنی دعائیں جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کر رہے ہیں عرضوں ہیں تو نیک جائز آپ دعا اس وقت دل ہی دل میں وہ کیا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ علم سیکھیں رب کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بیچاہی نبی جلوین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھادیوں رہانما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ